ظاہر ہے کہ مغربی تحذیب اور ہمارا اسلامی اور مشقی تحذیب ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم اسلامی دنیا کے اندر اور بالخصوص برے صغیر میں اسلامی تحذیب کے خارق ملک کریں عرب دنیا میں مغربی تحذیب کافی اپنا اثر و نفوظ پیدا کر چکا لیکن برے صغیر کا اپنا پرانا مشقی اور اسلامی ترزو اور بودباش وہ معاشرے میں رچہ بسا ہے اور دنیا اس پر متفق ہے کہ اس تحذیبی حفاظت کے پیچھے اساسی کام وہ مدرسہ ہے کردار یہی ہے لہذا جس اسلامی اور وطلی اور قومی تحذیب کی حفاظت مدرسہ کرتا ہے ان کی کوشش ہوگی کہ پہلے اس مدرسے کو ختم کرتا کہ بنیادی اجزاء کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا ان کے ازائم کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا جس کے لئے ان کے انجیوز بھی کام کر رہے ہیں جو آتے ہیں انسانی ہمدردی کے نام پر انسانی مسائل کے حل کے لئے انسانوں کے غربت ان کی جہالت ان کی مفلوق الحالی کا فائدہ اٹھا کر لیکن پیچھے سے وہ مشنوری ادارے ہوتے ہیں ان سے ایمان کی سعادت چھیننا کفر کی طرف دھکیلنا غربت اور بیچارگی انسان کو کفر کی طرف دھکیل سکتی اس کا بھرکور فائدہ اٹھا کر اب مدرسہ بھی تو ایک انجیو ہے لیکن مدرسہ بحیثیت انجیو کے قبول نہیں نجی شعبے میں لوگوں کو پڑھا سکھا رہا ہے تربیت بھی کر رہا ہے ان کی لیکن یہ تعلیم و تربیت اور مدرسہ سے نکلا ہوا پڑھا لکھا ان کو قبول نہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے سیاستدانوں میں ہماری جب روریت ان کو قبول نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جب ان کو جلسے آپ دیکھیں گے تو رقص و سرود ہوگا جختران قوم کا رقص ہوگا اس میں قرائے پہ لائے جاتے ہیں نوجوانوں کی دلچسپی کیلئے ہمارے جلسوں کا آغاز قرآن کی تلاوت اور نات رسول سرسن سے ہوتا ہے اور ان کے جلسوں کا آغاز رقص و سرود سے ہوتا ہے میوزیکل شوز ہوتے ہیں ان کے جلسے یہ کیا چیز ہے ایسے لوگ سٹیجوں پہ آ کر امریکہ کے خلاف دو چار جملے بھی بول لیتے ہیں لیکن اپنے کردار سے اور اپنے اداکاری سے مغرب کو پیغام بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ دو چار جملے ہم آپ کی خلاف اس لیے بولتے ہیں کہ ذرا پاکستان کے لوگوں میں قبولیت حاصل کرنی ہے لیکن فکر مت کرو ہم آپ کی تحضیف کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی تحضیف کے غلوی کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ لوگ مغربی تحضیف کے نمائندے ہیں بخدا میں ایک بات کہوں جو کچھ ہمارے سیاسی منظرنامے پر نظر آ رہا ہے میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کا تذکر کروں اٹھارہ کروڑ عوام کے لیے ہم نے اس طرح کی قیادتی بھی تلاش کر دی اس میں آپ اپنے فریضے کو دیکھیں کہ آپ کے فرائض کیا بنتے ہیں حضرت شیخ وزین کے نام لیواؤ کدھر ہم نے جانا ہے کن حالات سے ہمیں وابستہ کیا جا رہا ہے یہ بڑا اہم پہلو ہے آج اگر پورے دنیا میں آزادی کا شعور بیدار ہو رہا ہے تو آزادی کی اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے بھی آپ اور ہم پر سب سے پہلے فریضہ آتا ہے اگر ہم مدرسے کا تحفظ بھی ہو مدرسے کی تعلیم کو بھی فروغ ملے اور مدرسے سے باہر اٹھارہ کروڑ مسلمانوں کے رہنمائی اور قیادت کیلئی بھی علماء اکرام کو آگے آنا چاہیں ہم تحریک ہیں مشکل یہ ہے کہ جب انتخابی سیاست میں ہم الیکشن لڑتے ہیں اور کچھ سیٹیں ہماری آ جاتی ہیں یا کچھ حالات کا فائدہ اٹھا کر ہم کسی حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں یا کوئی کہیں پر چھوٹی موٹی صوبائی حکومت بن جاتی ہے تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اسے ہمیں انقلاب برپا کر دی اور لوگ ہمیں کہتے ہیں سب آپ کی حکومت آگئی پھر تبدیلی کیوں نہیں آئی ملکہ اسلام کیوں نہیں آرہا تو یہ بات ذہنشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان کی انتخابی سیاست میں ووٹ کے ذریعے اقتدار تک پہنچنا اس کو انقلاب سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اپنی منزل تک جدوجہد کا حصہ ہوا کرتا ہے ہمیں اور آگے بڑھنا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ حکومت پر ہوئے ہیں یہ جو نظر آتے ہیں یہ حکمران ہیں کیا حضرات ہمیں اس حقیقت کو اعتراف کرنا ہوگا کہ یہ لوگ حکمران نہیں ہیں حکومت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے فیصلے وہ کرتے ہیں پالیسیاں وہ بناتے ہیں اور ان کے تیہ کردار راستے پر حکومت کو چلنا ہوتا ہے اور نہ پرٹک کرک دیتے ہیں اس کو ہم تو جاگرداروں سرمایہ داروں خوانین کی خلاف بولتے ہیں یہ انگریز کے ایجنٹ یہ انگریز کے ایجنٹ یہ انگریز کے ایجنٹ بابا تھوڑا سا ذرا مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ انگریز کے کیا چیز یہ ہیں کیا چیز بچارے جب دیکھتے ہیں کہ انگریز جا رہا ہے تو اب ہم یتیم رہ جائیں گے کدھر جائیں ایتیم ہیں قوم کے تو بیچارے دورتے ہیں مسلمی گوشہ بنواتے ہیں حالا اب اس کا دور آ رہا ہے جان بچاؤ پھر جب مسلمی دربدر ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ریپبلکل پارٹی بنتی ہے تو اس طرح دو پڑتے ہیں یہاں پر کوئی ہمیں حفاظت ملے گی پھر جب وہ کمزور ہو جاتی ہے تو کوئی یونینس پارٹی بنتی ہے اب جی اس کا دور آنے والا ہے تو سارے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں مجھ سے آج جو پوچھا کہ جی لوگ قہری کی انصاف میں جا رہے ہیں آپ کا کیا تفسرہ ہے میں نے کہا مجھے تو اس جماعت پر تفسرہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن میں اس قبیلے کی بات کر سکتا ہوں جس قبیلے کو ہم پاکستان سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ کسی جماعت کی طرف دور رہے ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی پاکستان ہے ہم اس قبیلے کو پہچان لیں کہ وہ قبیلہ کدھر دورتا ہے جناب انگریز کی حکومت تھی تو کچھ لوگ مراعات یافتا مفات پرست طبقہ ہوتا تھا وہ مراعات کے بدل وفاداری کا اظہار کرتے تھے انگریز چلا گیا اب اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرو آپ مراعات یافتا ہیں اور آپ کو حکومتیں بھی ملیں گی اور اگر آپ اس کے اشاروں پر نہیں جنیں گے آپ کو حکومت نہیں ملیں گے اس ماحول میں ہم جد و جہود کر رہے ہیں اس ماحول میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ پھر آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ پھر لوہے کے بنے ہوئے لوگ نہیں ہیں میں نے بہت دیکھا ان کو یہ مارتے ہیں لیکن اکڑ جاؤ تو پیچھ ہر جاتے ہیں بہت تجربہ کرنے ہیں بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت حالات کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے اپنے حالات کی طرف دیکھنا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ ہے تو آپ کی جنگ ہے تو پھر لڑو نہ آپ کی جنگ ہے تو پھر نیٹو کے سپلائی لینڈ کیوں بند کر رہے ہو تو تکلیف ہو گئی آپ کی جنگ ہے تو پھر شمسی ایربیس کیوں خالی کرایا آپ کی جنگ ہے تو پھر بون کانفرنس کا کیوں بائے کارٹ کیا کیا ہو گیا یک دم سے دو ہزار ایک سے جس غلط رافتے پہ تم چلے تھے اس غلط رافتے کا یہ انجام ہوگا اور میں پارلیمنٹ کے فلور پر کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ ٹھیک راستہ ہے موسیقی